اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کونٹیمپوری کوزینز آج میں بنا رہی ہوں دے گی اسٹائل گھر والے چاول بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں سردیوں میں گھر والے چاول بہت ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں اور گھر کا استعمال کافی مفید ہوتا ہے ونٹرز میں اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے گھر والے چاول کی بہت ہی آسان سی ریسپے لے کر آئی ہوں تاکہ ایزی لی آپ گھر میں اسے بنا لیں چاول کا ایک ایک دانہ الگ بنتا ہے بہت ہی مزے کہ یہ چاول بنتے ہیں تو آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گھر والے چاول بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم رائس کو بوائل کریں گے اس کے لئے میں نے پانی رکھ دیا بوائل ہونے کے لئے جب پانی بوائل ہونے لگے گا تو اس میں میں شامل کر دوں گی رائس یہ میں نے سیون ففٹی گرام سیلہ باسمتی رائس لی ہیں جن کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے واش کر کے بھگو دیا تھا پانی میں میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا اس سے سادے پانی میں ہم نے رائس کو بوائل کرنا ہے اور اسے میں فلی کوک کروں گی اس میں کوئی کنی نہیں رکھوں گی یہ دیکھیں جی رائس ہمارے بڑے اچھی دنہ سے بوائل ہو رہے ہیں سیلہ رائس کو کوک ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا اور جب بھی آپ اسے بوائل کریں زیادہ پانی میں بوائل کریں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کافی کھلے پانی میں بوائل کر رہی ہوں رائس کو بوائل ہوتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے اور یہ مکمل دور پر پک چکے ہیں اب میں ان کو ڈرین آؤٹ کر دوں گے پانی اس کا سارا ہم نکال دیں گے اور رائس کو ہم سٹیڈر میں رکھ لیں گے اور یہاں پہ رائس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ابھی دیکھیں بلکل سوفٹ رائس ہیں اور ایک ایک دانہ آپ کو الگ نظر آ رہا ہوگا گھر کا شیرہ تیار کرنے کے لیے میں نے ہنڈر ایمل پانی لیا ہے اس پر میں شامل کروں گے سیون فیفٹی گرام گھر جتنے ہم نے رائس لیاں اتنا ہی گھر لینا ہے یہ میں نے وائٹ اور بلیک دونوں ٹائپ کا گھر لیا ہے اس کو جی ہم نے میلٹ کرنا ہے پانی میں نے اس لیے شامل کیا تھا کہ گھر جلے نہیں یہ جی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو میلٹ ہونے میں آپ چاہے تو گھر کو توڑ کر بھی میلٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانا تھا اس لیے میں نے نہیں توڑا تھا اچھا جی دیکھیں گھر ہمارا اب خود اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے یہ شیرہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم اسے چھان کر الگ برطن میں رکھ لوں گی چھان نہیں سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں جو دن کے یہ زرات وائرہ مٹی کے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور صاف سو طرح ہمیں شیرہ مل جاتا ہے اب ہم چابلوں کو بھگار لگائیں گے گھر کے چاول زیادہ تر گھی میں بنایا جاتے ہیں اس کے لیے میں نے ہنڈر گرام گھیلی ہے اب دیسی کی یا بنازپتی کی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جب گھی گرم ہو جائے تو اس میں میں شامل کروں گی پانچ سے چھ چھوٹی لائچی چار عدد لانگ اور دو چھوٹے پیسز دارچینی کے اس سے رائس میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے ساتھ ہم اس میں شامل کروں گے ایک ٹی سپون سونف اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے رائس کا اور جو بادی پن ہوتا ہے گھر کا وہ ختم ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے گھی میں تاکہ ان کی خوشبو اور فریور گھی میں آ جائے اور اس کے بعد رائس میں بھی آ جائے جب یہ تھوڑا سا پاپ اپ ہو جائیں گے تو اس میں شامل کر دوں گے گھر کا شیرہ جسے ہم نے چھاند کر رکھا تھا شیرہ ایٹ کرتی ہے ایک دم سے یہ بائل ہونا شروع ہو جائے گا اپنے فلیم کو بلکل لو پر کر دینا ہے اسے تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اب اس میں میں شامل کر رہوں گی ریزنز یعنی کشمش یہ اپنی چوائس کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے ہنڈر گرامز لی ہے پچاس گرام میں نے باریک کٹا ہوناریل اس میں شامل کے ساتھ ہی ہم بوائل رائس اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا دھیان سے اپنے رائس کو ڈالنا ہے کیونکہ اس وقت گھر کا شیرہ بہت گھرم ہے یہ بہت ہی آرام آرام سے میں سارے رائس اس میں شامل کر دوں گی اور اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ آپ کے چاول ٹوٹے نہیں کیونکہ ہم نے چاولوں کو پوری طرح سے پکا لیا تھا بہت ایزی لیے مکس اپ ہو جاتے ہیں دیکھیں کتنا پیار ہے ان پر کلر آنا شروع ہو گیا گولڈن سا کلر آ رہا ہے گھوڑ کا اس پر رائس کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا اگر اس سٹیج پر آپ کو لگے کہ اس میں پانی ہے یہ شیر آپ کو نظر آئے تو آپ فلیم کو تھوڑا سا ہائی پر کریں اور اس شیرے کو بلکل ڈرائے کر دیں اگر تھوڑا بہت مواشتر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسے رہنے دیں اسے دم بہت اچھا آتا ہے بعد جس کو میں نے کور کر دیا اب اس کو ہم دم پر رکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی سوفٹ آپ کے رائس اور توپس پر گیلے کپنے کا دم لگائیں جیسے کہ میں نے لگایا ہے اور نیچے موٹے پہندے کا توا بھی ضرور رکھیں پہلے فلیم کو ایک منٹ کے لئے ہائی پر کریں تاکہ اس میں اچھی طرح سے سٹیم بن جائے اس کے بعد فلیم کو آپ نے بلکل لو پر کر دینا ہے اور بارہ سے پندرہ منٹ کا اپنے سے دم دینا ہے اور یہ بہت ضروری ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں رائس کو دم دیئے اب ہم اس کا رکھنٹ آتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اس میں سٹیم بنی ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ رائس لگ رہے ہیں میں اس کو گارنش کروں گی نٹ سے جو بھی نٹس آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس تھوڑی سی اشرفی بھی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں ان کو اچھی طرح سے میکس کر دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے الگ الگ جاول بنے ایک ایک دانہ آپ کو رائس کا الگ نظر آ رہا ہوگا اور بہت ہی مزی ایک ہی میٹھی میٹھی سی گھوڑ کی خوشبو بھی آ رہی ہے یہ جی ہمارے زبردست سے رائس بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم سرف کرنے کیلئے نکالتے ہیں ڈش میں اور یہاں پر میں گھوڑ والے چاول کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہیں ہمارے کھلے کھلے بلکل رائس بنے ہیں اور ان کا کلر بھی بہت ہی پیارا آیا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں ان کا میٹھا بلکل ایکوڑیٹ ہے آپ نے اس سیزن میں ضرور ٹرائے کرنے ہیں یہ گھوڑ والے چاول ریسپی کو میں نے آپ کے لئے بہت ہی سمپل اور آسان کر دیا کوئی بھی اسے ایزی لی بنا سکتا ہے یہ تھی میری آج کی زبردستی ریسپی گھوڑ والے چاول کی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکس فور ووچنگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں